ملک بھر سے زائرین کی قصیب تعداد میں شرکت عقیدت مندوں نے چادر پوشی اور فاتح خانی کی اوش داتا صاحب کے تیسرے روز روحانی اجتماع کا انکار ملک بھر کے دربار اور خانقاہوں کے گدی نشین اور علماء کرام کی شرکت مقررین کا حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات پر اظہار خیار گدی نشین دربار جہورہ شریف پیر سید کبھیر شاہ نے دعا کروائی اوش کی اختتامی دعا خطیب جامعہ مسجد داتا دربار مفتی رمضان سے آلوی کروائیں اوش داتا صاحب پر قومی محفل نات اور محفل سما کا احتمام امان افروز محافل میں ملفر سے ناتخواں قبال حضرات کی شرکت نامر ناتخواں حضرت نے داتا کی نگری میں بارگاہ رسالت ناف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گنہائی عقیدت پیش کیے سما خال داتا صاحب میں نامر قبال حضرات نے سوفیانہ کلام پیش کیا ساہرین اور عقیدت مندو کی قصیر تعداد میں شرکت گورنٹ چودری سرور کی داتا دربار مزار پر حاضری وزیر اقاف سید سعید الحسن سمیت دیگر منتظمین نے استقبال کیا چودری سرور نے دربار آمد پر نوافل ادا کیے ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا مانگی گورنٹ انجاب کہتے ہیں سوفیانہ نے ہمیشہ درس سے امن و محبت دیا ہم اپوزیشن کو مزاقرات کی دعوت دے رہے ہیں حضرت داتا گنش باکس رحمت اللہ علیہ کے ارس پر رات میں دن کا سما فیوزو برکات کے حصول منت کی مرافت کے لیے لاکھوں ظاہرین کی دربار شریف پر حاصلی ظلہ انتظامی کے جانب سے ظاہرین کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے عقیدت مندوں کے لیے دیسی گھی میں مطن خورما، مطن حلیم، بریانی اور زردے کا احتمام آنے والے دودھ کی رواح کی سبیل سے بھی فیضیہ تین روز میں چار لاکھ لیٹر سے زیاد دودھ تقسی کیا گیا بیرونی شہر سے آنے والوں کے قیام کے لیے سینٹرل مارسٹور میں خصوصی کیم کا بھی احتمام کیا گیا حضرت امام حسین علیہ السلام حویلی عرف شاہ سے برامد ہونے والا مرکزی جلوس منزل کی جانب رما رما ہزاروں آزاداروں کی شرکت نوحہ خانی اور ماتمداری سلام یا حسین یا حسین کی صدائیں آغا حیدر علی کی امامت میں آزاداروں نے کتوالی چوک میں نمازی ظہرین ادا کی کشمیر کی آزادی اور ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی مرکزی جلوس کربرا گامشہ پہنس کر اختتام پرزی ہو گیا شرحلوم اور ارزداداری حجویری رحمت اللہ علیہ سیکیورٹی کے فل پروپ انتظامہ دس ہزار سزار پولیس ایل کارٹ یوٹی پر سائیونہ سیو سٹی کیمرو سے مانیٹرینگ بلنز امان تو پرسنار پر سائیونہ جلوس کے روٹ اور احتراف میں ڈبل سواری پر پابندی جلوس کے روٹ پر موبال پون سرویس جزبی طور پر بند رہی میٹرو برس کرجمتہ سے ایمیو کالسچر محدود رہی ادھر ڈیپٹی کمیشنر کا زلائی حکومت کے کنٹرول روم کا دورہ اورس اور جلوس کی سرولنس کا جائزہ لیا انصداد دینگی مہم کے باوجود صورتحال سنگین مزید آٹھ لاہوریوں میں ڈینگی وائرس کا انکشاف مرز میں مبتلا لاہوریوں کی تعداد چار سو پچپن ہو گئی ایک سو چودہ مقامات سے لاروہ برامر مقدمات درج سترہ افراد گرفتار دیگر اضلاف میں بھی صورتحال تشویش ناک ایک سو تیرہ نئے مریض ریپورٹ موک سیزن سر پر پنجاب حکومت دھوان اگلتی فیکٹریز اور بھٹوں کا نظام تبدیل کرانے میں ناکام دس ہزار بھٹوں میں سے محض تین سو بھٹے زگزیک ٹیکنالوجی پر منتقل ہو سکے تی بی ماہرین کا شہریوں کا احتیاطی تدابی احتیاط کرنے کا مصفرہ ادھر آلوکی کی ذمہ دا فیکٹریز کے خلاف محکمہ محول یا سرگر رہیلے دھویں اور آلوزہ پانی پر شہسیل اور آخ کو وارننگ لوٹس انوارمنٹل حکام نے گجو متا کھارک نالا اور مومن پورا کے علاقے میں کارہ باہیاں کی شہر کی ستائیس موڈل شاراہوں کو لائٹس آپریشنل کرنے کا فیصلہ چیف آفیسل سید علی عباس بخاری کی زیر ستارت اجلاس ایمو انفراؤسٹرکچر انمر جاویب کی حقمت عملی پر بریفنگ سید علی عباس بخاری کہتے ہیں لائٹس نون آپریشنل ہونے پر مطالقہ زونل آفیسل انفراؤسٹرکچر ذمہ دار ہوگا دل میں حکام کے دعوے دعوے رہ گئے اکراجی ارکورٹہ سے آنے والی بیشتر ٹوئینی تافیر کا شکار ادھر علامہ اقبال ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن متاثر آنے اور جانے والی آف پروازی منصوب جبکہ دو تافیر کا شکار لاہور ایئرپورٹ پر ٹوئینی نارکوٹیک سپورٹ کی کاروائی بیرون نے ملک مناشیات سنگلن کرنے کی کوشش ناکام بنا دی کارگو پر تلاشی کے دوران پارسل سے ہیروین برامر پارسل اسلام آباد کی ارسلان مسیح نے لندن میں فیصل کے لیے بک کروایا الویدار پھومیس ڈیو الویدار برطامی ہائر کمیشنر کا پاکستان میں قیام کا آخری حق تھا دلکش اور خوبصورت لوگوں کے دیل سے واپسی برطامی سفیر کو اداس کر گئی بادشاہی مسجد کی مقلیہ فنیتامی کی ٹوئیٹر پر تاری کہا جب بھی شاہی مسجد آیا ہر بار خوبصورتی نے مجھے مطابق کیا جاپانی سفیر کا بہگاہ بورڈر کا دورہ پرچن کشائی کی پروکار تقریب دیکھی سفیر کو حکام نے زیرو پوائنٹ کا معینہ بھی کروایا حکومت اور جی یو آئی فے کے درمیان مذاکرہ تاکل کا شکار سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون احسن ایک بار کہتے ہیں آپوزیشن کی رہبر کمیٹی میں یہ تیہ ہوگا مذاکرات کہنے ہیں یا نہیں بولے جب تک حکومتی ٹیم کوئی سنجیدہ پیش کرت نہیں کرتی مذاکرات شروع نہیں ہوں گے حکومت کی ناکس پولیسیوں بڑتی مہنگائی سے ہر طبقہ احتجاز پر مجبور مریم اور انجیب کہتی ہیں نون لیگ مولانا کے ساتھ شانہ بشانہ اسلام آباد میں کھڑی ہوگی نالائک حکومت سے کوئی بات نہیں ہو سکتی سوال کے جواب میں لوگوں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے ابھی تک پروزیکیوشن ایک ثبوت بھی پیش نہ کر سکیں انسانی حقوق کی کارکن آسمہ جوہنگیر کے خدمات پر آدمی کانفرنس سینیٹر والید اقبال سابق وزیر آسم سید یوسف رازا گیلاہی سابق وزیر خارجہ خوشید نحمود قصوری ہنارہ بانکھر ترجمان مسلم لیگ نون مریم اور انجید ایمین اے شاستہ پرویز مالک اور کمر زمان کا آئرہ سمیت دیگر کا اثارہ خیال انسانی حقوق کی کارکن آسمہ جوہنگیر کو قدمات پر قرار سے عقیدت پیش کیا گیا کانفرنس میں امریکہ برطانیہ بنگلہ دیر سریلنکا اور دیگر ممالک کے مندوبین بھی شریف ہوئے چیف جاسس ہائی کورٹ کی رائیوین تبلیغی مرکز آمر چیف جاسس سردار محمد شمیم خان کی امیر تبلیغی زماعت حاضی عبدالبہاب کی خبر پر حاضری فاتح خانی اور دعائی مغفر رکھی ادھر ال ڈی ای ڈائریکچر جنرل محمد عثمان معظم کا تبلیغی اجتماع گار رائیوین کا دورہ دیریکچر جنرل اور کریکچر کی تبلیغی زماعت کے امیر مولانا فہین سے ملاقات محمد عثمان معظم نے تبلیغی اجتماع کی شرقہ کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ دی رکھرے قومی اسیم بی علی پرویس مالک کا چوہدری شہباز اور فاتحہ امران نزید کے ہمراہ اپنے حلقہ کا دورہ لیگی کارکن عمر گجر کے دفتر کا افتتاہ کیا لیگی کارکن بلہ پہلوان سے ان کے والد کے انتقال پر اصحار تاثیت اور فاتحہانی کی سینر کارکن بابا عاشق کے بیٹے کے انتقال پر بھی ان سے اظہار افسوس کیا گیا معصوم گنز ابراہیم روڑپل چہلوں امام حسین الاسلام اور ارس سید علی حتویری کانفرنس مختلف مقاطبے فکر کے علماء اور مشایخ حضرات کی شرکت مقررین کا اتحاد بین مسلمی اور مذہبی رواداری کے فروغ پر زور سپینش صفیر محمول دورین گیمز کی بادشاہی مسجد آمد مغلیہ فن تامید کی دل کھول کر تاریخ کی خطیب مولانا عبدالخبیر آزاد نے مہمان صفیر کو مسجد کی تامیر اور تاریخ بارے کتاب کا تحقہ پیش کیا سپینش صفیر کو بھی لاہور بھا گیا سٹی 42 سے گفتگو میں بولے سپینش شہری لاہور میں کاروبار کرنے میں دلچسکی رکھتے ہیں لاہور یہ سپینش زبان سیدھے انسانی حقوق کے لیے ہالینڈ کی سفیر تاریخی لاہور کے حسن کی اسید شاہی مسجد اور سیکریڈ ہال کیتیڈر چرچ کے دورے میں باہیا تہذیب کی آنکھیں خیرہ بے اختیار بولتی سچ ہے جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا کاش میں کچھ اور وقت یہاں گزار سکتی سفیر ہالینڈ پوٹل پلانپ بھی غروبے آفتاب کے منظر میں گم ٹویٹر پر شامی لاہور کے ویڈیو اپلوڈ کرتی اسلامی جمہور اتحاف پاکستان کے ذرہ تمام آل پارٹیز آفزادی کشمیر کانفرنس شرقہ کی بھارتی ریاستی دہشتگردی کی بھرپور الفاغ میں مضمت کشمیر کانفرنس میں مولانا حافظ عبدالقافہ روپڑی علامہ حافظ زبیر احمد زہیر سردار بھیم سنگھ سمیت مختلف مسارک اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد میں شرکت قرمان لائن میں کشمیریوں سے اظہار اکجیتی کے لیے تقریب ایڈوائزر وزیر اظہرار شاہد قادر انسپیکٹر ازہر نویر انسپیکٹر آنہ اجاز سلین بخاری سمیت معروف شخصیات صحافیوں اور پلس سہلکاروں کی شرکت ایوان اقبال میں تنتاریس تھی امام ربانی مجدد علف سانی قومی کانفرنس مقارنین کا کہنا تھا مجدد علف سانی کے علمی اور رہانی شخصیت کو پاکوں گن کے سوکھیان اس طرحہ تقریب میں پیر نسار احمد جان سرہندی پروفیسر راغب الیاس شاہ جسٹس ریٹار نظیر احمد قاضی سمیر تمام مقاتب فکر کے علماء کرام کی شرکت پلپائنی ورکرز کا ثقافتی میلہ یونیٹیڈ آور سیز پلپائنیز ورکرز کا سائکیس سکول میں اشتمہ پلپائنیز سفیر کی خصوصی شرکت شرکانے کھیل کو کھیل کو ڈھلہ گلہ اور کھابوں شابوں سے دل بہلایا خاتین نے سیلفیوں کی بھرمار سے چھٹی کا عام دن بھی خاص بنا ڈالا نو برڈ سوسارٹی کی جانب سے رال پام کنٹری کلاف میں برڈ شو کا انعقاد برڈ شو میں پریندے پالے کی شاکین افراد کے خوبصورت اوٹے نماز کے لیے پیش کیے آسٹریلین توٹوں کی شہر چہارت نے سننے اور دیکھنے والوں کی حیرت میں ڈاکیا پردیسی نسل کے پریندوں کا مقابلہ حسن دیکھنے کے لیے شہروں کی بڑی تعداد امرڈ آئی